دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جسٹس یایا افریدی آج تیس پہ چیف جسٹس اور پاکستان کا حل پتھائیں گے تقریب حل برداری دن گیارہ بجے ایوان سدر میں ہوگی چیف جسٹس قاضی پائزیزہ کے احساس میں البدائی فلکورٹ ریفرنس کا اعتمام کیا گیا جسٹس قاضی پائزیزہ نے کہا کہ ہم قانون اور کاغذوں پر چلتے ہیں نامزو چیف جسٹس یایا افریدی نے کہا کہ قاضی پائزیزہ کو بہترین انسان پایا چیف جسٹس قاضی پائزیزہ کے عزاز میں فلکورٹ ریفرنس پانچ جسٹس جسٹس منصور علی شاہ جسٹس اتھر من اللہ جسٹس شہزاد ملک جسٹس منی بختر اور جسٹس آئیشہ ملک شریک نہ ہوئے چیف جسٹس قاضی پائزیزہ نے خطاب میں کہا ہو سکتا ہے ہم سے کچھ غلط فیصلے ہوئے ہوں سمات کے وقت ہم قانون اور کاغذوں پر چلتے ہیں سچ کیا ہے یہ اوپر والا جانتا ہے ہم کیس سنتے ہیں کاغذ پر کچھ فکریں لکھے ہوتے ہیں اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے کاغذ کی ٹکڑوں پر جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں نامزد چیف جسٹس یایا افریدی نے خطاب میں کہا چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کو بہترین انسان پایا ریٹائرمنٹ پر دل اداس ہے تو خوشی بھی ہے کہ وہ اچھی صحت کے ساتھ ریٹائر ہو رہے ہیں کاغذی فائزیزہ کو مزاق میں ریچ کہہ دیا بولے اکسائیں تو غصے سے بچنا مشکل ہے اپنے تجربے کا ذکر بھی کیا چیف جسٹس مسکراتے رہے خود کو ریچ تسلیم کرتے ہوئے گزارہ کرنے پر شکریہ ادا کیا الویدائی ریفرنس میں بارہ مستقل جش سہبان دو اڑھاک ججز اور دو عالم ججز شریک ہوئے